پاکستان کو بھارت بنا کر ہائی جیکرز کو چکمہ کیسے دیا گیا؟ ناکام ہائی جیکنگ کی انوکھی واردات 24 مئی 1998 کو پاکستان ائر لائن کا ایک تیارہ اغوا کر لیا گیا تھا جسے کئی گھنٹوں کی ڈرامائی صورتحال اور باقاعدہ فلمی اداکاری کے ساتھ بازیاب کروا لیا گیا تھا پی آئی اے کے فوقر تیارے ایف ٹونٹی سیون کی ہائی جیکنگ کا واقعہ کچھ اس انداز میں ہوا ہائی جیکرز نے تربت میں ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ایک ہیلکار کو منشیات اسمگل کرنے میں مدد کرنے پر ایک لاکھ روپے رشوت دی دو بار بیگ میں منشیات لانے والے ملزمان نے تیسری بار بیگ میں ہاتھیار رکھ دیئے تو ہیلکار کو لگا کہ اس بار بھی اس میں منشیات ہی ہے پھر وہ بیگ بغیر چیکنگ کے اس اے ایس ایف ہیلکار کی معاونت سے تیارے کے اندر پہنچ گیا جیسے ہی جہاز نے گوادر سے کراچی کے لیے اڑان بھری تو تین ہائی جیکرز نے اسے اقوا کر لیا تینوں ہائی جیکرز کا تعلق بلوچ سٹوڈنٹس اور ارگنائزیشن سے تھا تیارے میں تینتیس مسافروں کے علاوہ عملے کے پانچ ارگان سوار تھے ہائی جیکرز سیارے کو بھارت لے کر جانا چاہتے تھے ان کے پاس بھارت کے بھوج ائرپورٹ کا نقشہ بھی تھا انہوں نے دریائے سن کو نقشہ کے حساب سے بھارت کی ندی سمجھ لیا تو انہوں نے اسی وقت کیپٹن سے تیارہ لینڈ کرنے کا کہہ دیا جہاز کے کپتان ایمرجنسی چینل کے ذریعے ائرپورٹ حکام کو مہارت سے پیغام دیا کہ جہاز اقوا ہو گیا ہے ہیدر آباد ائرپورٹ کا مینجر بھی سمجھ گیا اور لینڈنگ کی اجازت دے دی تیارے کو ائرپورٹ کی امارت سے تھوڑا دور کھڑا کر دیا اور تمام لائٹس بھی بن کر دی گئی تھی تاکہ اقواکار کسی بھی طرح کی کوئی تحریر پڑھ کر الٹ نہ ہو جائے کہ یہ انڈیا نہیں بلکہ پاکستان ہے آپریشن کے انچارج اختر گورچانی اور پولیس افسر ڈاکٹر عثمان انور اپنے ہندو نام رکھ کر پانی کی بودلے جہاز میں لے گئے انہوں نے گھڑی کا وقت بھی انڈیا کے حساب سے سیٹ کر لیا ہائی جیکرز انٹریو کے لیے بار بار زی ٹی وی ٹیم کو بلانے کا مطالبہ کر رہے تھے تو جن کمانڈوز کو آپریشن کے لیے طلب کیا گیا پولیس افسران نے ان کمانڈوز کو زی ٹی وی اور اسلام آباد کو نئی دہلی کے کورٹ سے پکارنا شروع کر دیا ہائی جیکرز کے مطالبے پر شدید گرمی سے بچنے کے لیے جہاز میں پنکھے لگائے جا رہے تھے جس کے لیے منگوائے گئے جنریٹر کے ساتھ آئی ایس آئی کے حیدر آباد کے انچارج میجر آمیر الیکٹریشن بن کر جہاز کے اندر چلے گئے ہائی جیکرز کی جانب سے کھانا مانگنے پر حیدر آباد کے ڈپٹی کمیشنر سحیل اگبر شاہ بھی اپنا ایک ہندو نام سوچ کر کھانا تیارے کے اندر لے گئے ہائی جیکرز کے سرگنا نے پولیس افسر ڈاکٹر عثمان انور سے پوچھا کہ جہاز کی ٹینکی کہاں ہے پولیس افسر کے پوچھنے پر وہ کہنے لگا کہ جب زی ٹی وی کا انٹرویو وغیرہ سب ہو جائے گا تو اس کے بعد اس نے ٹینکی پہ گولی مارنی ہے جس سے جہاز کو آگ لگ جائے گی پولیس افسر نے ہائی جیکر سے پوچھا کہ آپ لوگ جہاز کو بم سے کیوں نہیں اڑاؤگے جس پر ہائی جیکر نے جواب دیا کہ ہمارے پاس بم نہیں ہے صرف یہ دو تین پسٹول ہی ہیں پولیس افسر نے موقع ڈھونڈتے ہی یہ بات اپنے آلہ افسر اختر گورچانی کو بتا دی کہ تیارے کے اندر کوئی بم نہیں ہے ان پانچوں افسران نے اسی وقت آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا پہلے انہوں نے ہائی جیکرز کو منا کر سب مسافروں کو جہاز سے باہر نکالا اور دروازے کے سامنے بٹھا دیا ڈاکٹر عثمان انور اور میجر آمیر نے اختر گورچانی کے نعرہ تقبیر کہنے کے فوری ساتھ ہی دروازے پر کھڑے دونوں ہائی جیکروں کو دبوچ لیا اس اجانک حملے سے ایک ہائی جیکر نے فائر کیا تو گولی اسی کے ساتھی کو لگ گئی اسی طریقے سے تمام ہائی جیکرز کو پکڑ کر تیارے اور مسافروں کو باحفاظت بازیاب کروا لیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے